ہمارے ساتھ ہوں گی یہ جتنی بھی ہم پریپریشن کریں گے اس میں سنہ باجی ہمارے ساتھ ہوں گی لائیو سٹریم میں آپ دیکھتے ہیں سنہ باجی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں نہیں لے کے آسکتے ہیں سنہ باجی سمائیاں لے کر آیا ہونا تو وہ کھائیتے ہیں نا بل السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزوان حادی جان امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اید گزر کی ہے سب کی اچھی گزری ہماری بھی اچھی گزری جو گزر گیا وقت وہ اچھا ہی ہوتا ہے تو بتا دیں جی آج فیلحال ہمی نیچے سمائیاں بنا رہی ہیں اید پر بنا ہی نہیں تو ہمی نے کہا آج بنا کر کھلاتی ہوں اور 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 ہم نے کچھ پلان کیے تھے وہ آپ کو بتاتا ہوں ہمارا فرسٹ پلان یہ جو وال نظر آ رہی یہاں پہ لگے گا سٹوڈیو وال پیپر کچھ دنوں میں میں خرید کر لاؤں گا یہ جو دو چیئرز نظر آ رہی ہیں پھٹی پھٹی اسے ان کی حالت بڑی خراب ہے نیچے ان کے ٹائر بھی نہیں ہے تو یہ بھی ہم چینج کریں گے ابو نے کہا انہیں ریپیئر کروا دو نیا لیں گے تو وہ مہنگا پڑے گا کیونکہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے پھٹی ہیں ادھر اس وال پہ ہم میں نے سوچے کلر لائٹ لگوائیں گے اس چگہ پر اچھا سے ایک سٹوڈیو لک آ جائے گا لائف سٹریم کے لیے ہمیں آگئی ہیں ویلکم ٹو این ادھر ویلوگ اید مبارک آج ہمیں اید کی سوئییاں بنا رہی ہیں ازان کا ٹائم بھی ہو گیا وہ جو ہمارے یوٹیوب بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لگے گا یہاں ہماری وال پر ہمارے پیچھے لائف سٹریم کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں اسی طرح سے ایک موبائل فون ہے بہت جلد ایک سرپرائز بھی آ رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے بٹ 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 اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ چیز ہم ایک ویلوگنگ کٹ بھی لے رہے ہیں جلد وہ بھی لینے جائیں گے اور ایک انٹرسٹنگ بات آپ کا بھائی سیوی جمع کروانے جائے گا جوب کے لیے تو وہ بھی دیکھیں گے ہماری میری جوب ہو جائے اس میں میرا ساتھ دیں گی علشبہ انہوں نے بھی جوب کے لیے اپلائے کرنا ہے اور میں نے بھی دیکھتے ہیں کس کی جوب پہلے ہوتی ہے سنہ باجی بھی دیکھیں عید کے بعد آج نمودار ہوئی ہے سنہ باجی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی یہ جتنی بھی ہم پریپریشن کریں گے اس میں سنہ باجی ہمارے ساتھ ہوں گی لائف سٹریم میں آپ دیکھتے ہیں سنہ باجی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اس کے ساتھ 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 سنب آجی ایک سرپرائز ہے آپ کے لئے بھی آپ کو بھی پتا ہے ویسے ہاں نا ایک ہمیں گفٹ آ رہا ہے جی بہت دور سے مگر آئے گا یا نہیں یہ ہمیں فیوچر میں ضرور پتا لگے گا آزان ہو رہی ہے آزان سننے پہلے آن جی امی جی کہاں تک پروگریس ہوئی جی سوائیوں کی آج امی جی آپ کا موٹ کیسا بنایا کیسے آئیڈیا ہے کہ آج بنانے چاہیے ات پر تو ہم بنا نہیں سکے بس ات کھائی نہیں ہے تو میں نے کہا آج بنانے چاہیے صحیح صحیح مجھے مجھے امی نے سب وکے کیے ہوئے ہیں رنگین خوشبودار سوائیہ اچھا جی اوکے یہ خوشبودار اور کلردار ہیں یہ والے سوائیہ تو امی جی کتنی طرح میں تیار ہو جائیں گی دو منٹ میں تو مہگی والا صاحب ہے دو منٹ والا نہیں ہے اچھا اچھا جی نماز پڑھ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کل راز سے میں سویا نہیں پچھلا رمضان کا جو مہینہ تھا اس میں ایک عادت پڑھ گئی تھی کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی فجر کے نماز پڑھ کے پھر میں سوتا تھا تو یہ اب جب عید گزر گئی نا تو کافی دن ہو گئے ہیں ایک ہفتہ تقریبا کہ نیند ہی نہیں آتی فجر کے وقت نیند آتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے سچ میں نیند نہیں آتی جب سے رمضان مجھے یہ مسئلہ کس کس کے ساتھ چل رہا ہے مجھے بتائیں یہ حقیقت ہے ہر ایک دوسرے کے بندے کے ساتھ یہ مسئلہ جو سپیشلی دہی لے کر آتا تھا کیونکہ رات کو اس لیے سویا نہیں جاتا تھا کہ دہی کے وقت ایریٹیشن ہوگی تو پھر دہی لینے جاتے پھر فجر کی نماز پڑھ کے سوتے تھے تو یہی عادت بن چکی ہے میری تو ایک ہفتہ ضرورت اس نے بھی دائر دو حفتے ہوگی تو میں نہیں سکْوڑا تو planeta سویا اس لیے darkness ٹو یہ گانے میں چاہتے ہیں وعیدے ہیں صاحب رات spur میں نے یہ قرآن م panel anyway ایسی نے نے یہ گا کیم نے یہ قرآن کیا لگ نے دیں گا نہیں بے đã забھی ان کی جائے نے کہا幹력 اس لیے کہ آج مجھے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اس لئے اشتران میں میں زند یا رہا ٹائم سے سونا ہے ٹائم پر اٹھنا ہے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کرنے ہے سوشل میڈیا جتنا بھی ہے ہمارا اس کو ایکٹیب کرنے آپ سب بھائیوں کا ساتھ چاہیے سپورٹ چاہیے تو اس لئے یہ سب میں نے کیا آج کل رات میں نہیں سویا تو آپ کو بھی ایڈوائز ہے اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے یا یہ ہرڈر آپ پیس کر رہے ہیں تو ایک رات مت سویں بھائی جاگتے رہیں اگلی اب رات کو نہ نید آجائے کی مجھے پتہ ہے لیکن میں نے انہا لیا یہ اڑے گئی ہے ساری نید سنا باجی کہ آج موڈ ڈاؤن ہے پتہ نہیں کیوں کیا ہوا سنا باجی تو کھاؤ کس نے منا کیا بھائی شوک سے کھاؤ ہاں تو پیسے دو تو پھر کیسے لے کر آؤں میرے مامے کی دکان ہے وہ مجھے پری میں دے دیکھا مامے کی دکان ملزی میں ہے وہ بھی پری میں نہیں دیتے نہیں لے کر آسکتے سرمباجی سمائیاں لے کر آیا ہوں تو وہ کھاتے ہیں نا تو نوڈلز اب آپ اکیلی کے لیے میں لے کر نہیں آسکتا اور وہ بھی ہم بھی مہنگے پہلے آ جاتا تھا کوئی پانچ سال پہلے دس روپے کا پیکٹ اب آتا ہے تیس چالیس کا پیکٹ تو کیسے لے کر آئیں سرمباجی ہنڈرڈ روپے کہاں سے آئیں گے یہ بتاؤ اچھا آپ کے پاس ہی دی ہے نا وہ پانچ سو والی تو پیسے بھی خرچ کیا کرو تھوڑے چلو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں سیمیا ماشااللہ تیار ہو چکی ہے مزا آگئے پہلی بار ایسا کہ سیمیا میں ماشااللہ دودھ بھی ہے نہیں تو یہ دودھ جو ہے ان میں مکس ہو جاتا ہے میوے شیوے پول ہے اس میں سیمیاں کھا رہا ہے اور مو بنا رہا ہے مو کیوں بنا رہے ہو بھائی مو کیوں بھائی تو صبر کر لو ہیٹس اس کو کہتے ہیں ہٹس پیور ہٹس توبہ توبہ اللہ اتارے ان کی بوکے ہیں کیاسے امی ہم تو تگ گیا ہیں ہم پتاپکا کے تھگا ہیں ان کی بوکے نہیں جاتی سو سوٹا کا ٹائم سب سوئے ہوئے ہیں آج کل جو نا مچھلی کا سین چل رہا ہے اس کو فرائے کرنا ہے فرائے نہیں کرنا آپ کو بتاتے ہیں طریقہ اس سے بنانے کا یہ تھنڈی بہت زیادہ ہے یہ اگتہم برف ہو چکی ہے دوستو یہ طریقہ اتنا اچھا ہے کہ آپ گھر بیٹھے کسی کو بھی کچھ کہے بغیر مچھلی تیار کر سکتے ہیں یہ اببا جی نے مجھے سکھایا مچھلی ابو لے کر آئے تھے کافی ساری تبو کہتے ہیں اس طرح سے کھا لیا کرو کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مچھلی تیار کریں اس پر عمل صرف میں اور ابو کر رہے ہیں باقی سب سمجھتے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے مطلب کہ مچھلی صحیح سے نہیں کنتی تو ابھی یہ فل برف ہے ابھی دیکھنا اس کا ہوتا کیا سب سے پہلے دو منٹ پر لگا کر ہم نورمل ٹیمپریچر پر لے آئیں گے پھر دیکھتے ہیں نکال کر اس کو تین یا ڈیر ڈھائی منٹ پر آون میں ہی فرائے کر دیں گے بھون دیں گے اوکے جی تو گوڈ مارننگ بھی سب کو ابھی ہم اپنی مچھلی کھاتے ہیں اس کے بعد ایڈٹین کریں گے اور آج کا ویلوگ اسی طرح سے تھا جو پلاننگ اسی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اسی طرح سے آج کے بعد ہمارے جو ویلوگز ہوں گے فردر جس طرح کہ ہم نے پلاننگ کی ہے اسی طرح سے ہوں گے ابو چلے گے ہم بائیک ٹھیک کروانے جانا تو میں نے تھا بٹا ابو چلے گے بائیک جیسے آجائے گی تو پھر جیسے پلاننگ کی ہے ویسے سب کچھ ہوگا اب میں کھاؤں گا مچھے بھی اٹھ رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں سنا بجی ابو کے سوٹ پریس کر رہی ہیں اوکے سنا جی آج کا دن ہمارا ایسے ہی تھا تو انشاءاللہ جیسے بائیک ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم جیسے ہم نے دسکس کیے تھے تو اوکے جی اللہ حافظ بائی ٹک کے آر